بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات اس سے پہلے والی دو کلاسز میں ہم نے نصر میں سبق بلندھوانی کی الفاظ مانی دیکھیں خلاصہ پڑھا اور اس کا مشکی کام ہم نے کیا آج جو ہماری تیسری کلاس ہے اسی سبق سے متعلق اس میں ہم قوائد کا کام کریں گے اور قوائد میں جو ہے وہ سب سے پہلے فیل ہم ایک بار دھورا لیں گے اس سے پہلے بھی آپ فیل پڑھ چکے ہیں لیکن آج ہم اس کو ایک بار پھر دھورا لیتے ہیں ٹھیک ہے فیل کی تعریف دیکھئے کیا لکھا ہے فیل وہ کلمہ ہے جو اپنے جو اپنے مکمر اور الگ معنی دیتا ہے اس میں کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے یعنی کوئی سبھی ماضی حال مستقبل آپ کو پتہ ہی ہے زمانے ہوتے ہیں تین اور ان میں سے کوئی بھی ایک زمانہ آتا ہے اس جملے میں جس میں فیل پایا جاتا ہے احمد بازار جا رہا ہے یہ فیل حال کا جملہ ہے اور وہ آیا تھا یہ ماضی کا جملہ ہے بغیرہ ٹھیک ہے یہ آپ اپنی قواعد کی کوپی میں اس تعریف کو اتاریے گا ہیڈنگ کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ ٹھیک ہے دالے بات اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیل کی اقسام کتنی ہیں فیل کی اقسام جو ہیں وہ ہم یہاں پر سامنے دیکھ رہے ہیں بورٹ پر سب سے پہلے بالے حازِ معانی بالے حازِ معانی فیل کی تین اقسام ہیں لازم متعددی اور ناقص اس کے بعد دوسرا بالے حازِ فائل یعنی فائل کے حوالے سے ہمارے پاس کتنے اقسام آتی ہیں فیل کی فیل معروف اور مجھول اس کے بعد بالے حازِ زمانہ بالے حازِ زمانہ ہمارے پاس فیل کی تین اقسام ہیں ماضی حال اور مستقل اس کے بعد ہمارے پاس بالے حازِ بناوٹ بالے حازِ بناوٹ ہمارے پاس مزارِ عمر اور نہیں یہ تین ہمارے پر اقسام آتی ہیں تو فیل کے اقسام ہیں جہاں جہاں آپ کو نظر آئیں گی آگے جیسے جیسے تدریس بڑھے گی ویسے ہی یہ آپ اس کو مزید پڑھتے جائیں گے لیکن آج جو ہمارا سبق ہے اصل میں وہ ہے فیلِ ماضی سے متعلق آج ہم فیلِ ماضی کی تمام اقسام کو دیکھیں گے کہ وہ کون کونزی ہیں فیل کی اقسام بالہ لہذا زمانہ تین ہوتی ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی جو گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں اس میں ایسا جملہ جس میں گزرے ہوئے وقت کی بات کی جائے حال کہتے ہیں ہم موجودہ حالات کو موجودہ وقت کو اور مستقبل ہم آنے والے وقت کے بارے میں استعمال کرتے ہیں تو آج ہم فیلِ ماضی کو فوکس کر رہے ہیں فیلِ ماضی پر ہم توجہ دیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بائید ماضی استمراری جسے ماضی جاری بھی کہتے ہیں ماضی احتمالی اس کو شکی بھی کہتے ہیں اور ماضی تمنایت جسے شرطی بھی کہا جاتا ہے تو یہ طالبات آپ کے سامنے ماضی کی چھیک سام ہیں اور ان چھیک سام کی تعریفات آپ بلکل اسی طرح جس طرح آپ کے سامنے بورڈ بنایا گیا ہے بلکل اسی طرح آپ نے یہ تعریفات اپنی کاپی پر بھی اتارنی ہے ٹھیک ہے اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ماضی مطلق کیا ہے ماضی قریب کیا ہے ماضی بائید کیا ہے مختصر تعریفات کے ساتھ آئیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ماضی مطلق کیا ہے ماضی مطلق وہ فیل وہ فیل ماضی ہے جس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ٹھیک ہے اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ قریب میں ہوا تھا یا اسے کیے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا جیسے اس کا احتدام کیسے ہوتا ہے جملے کا اس جو ماضی مطلق کا جملہ ہوتا ہے اس کا احتدام ہوتا ہے اٹھا مارا تھا وغیرہ پہ ٹھیک ہے دوسرا ہے ماضی قریب جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے ایسا فیل ماضی ہے وہ فیل ماضی ہے جس سے یہ پایا جائے جس سے یہ پایا جائے کہ کوئی کام قریب کے گزرے ہوا زمانے میں ہوا ہے یعنی ابھی ابھی احتدام پرزیر ہوا ہے ٹھیک ہے بائید بائید کے معنی دور کے ہیں اور اس کے معنی سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے یہ وہ فیل ماضی ہے جس سے یہ پایا جائے کہ کوئی کام دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یعنی اس سے ہوئے میں کافی وقت گزر گیا ہے ماضی استمراری جس سے ماضی جاری بھی کہتے ہیں وہ فیل ماضی جس سے بزاہر جس سے یہ ظاہر ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں لگتار ہو رہا ہے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام جو ہے وہ رکا نہیں تھا جاری تھا اس کے بعد ماضی احتمالی ماضی احتمالی کہتے ہیں شکی کو جس میں شک و شبہ پایا جائے وہ فیل ماضی جس میں کام کے ہونے یا نہ ہونے میں شک و شبہ پایا جائے پھر آخری جو آپ کی ماضی کی قسم ہے وہ ہے ماضی تمنائی اور اس میں جو ہے اس کے دوسرا نام ہے ماضی شرطی بھی اسے کہتے ہیں اور یہ وہ فیل ماضی ہے جس میں تمنا یا شرط پائی جائے ٹھیک ہے طالبات آپ یہ تمام کام بلکل اسی طرح کریں گی فیل کی تاریخ لکھیں گی اس کے بعد فیل کی اقسام لکھیں گی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ماضی کی اقسام لکھیں گی پوری چھے اور پھر اس کے بعد ماضی کی تاریخات آپ لکھیں گی ٹھیک ہے طالبات یہ پورا کام آپ اپنی قوائل کی کاپی میں بہت سفائی سے اور طریقے سے کیجئے گا فیلس بنائیے گا اور پھر یہ کام کیجئے گا جی طالبات جس طرح آپ نے دیکھا کہ بورٹ پر کام جو ہے اس کو کس طرح کیا گیا کولم بنا کر کس طرح بلو اور بلک پین کو استعمال کیا گیا بلکل اسی طرح آپ نے کوپی پر بھی کام کرنا ہے آج میں آپ کو کوپی میں کام کرنے کا طریقہ ایک بار پھر بتا دیتی ہوں جو کہ ہم نے ہفتوں میں بھی اسی طرح سے کام کیا تھا سب سے پہلے آپ کے پاس سامانے تحریر ہونا چاہیے سکیل رابر پینسل یہ ہیڈنگز کے لیے بلو اور بلک مارکر اور ایک انک پین بلو اور یہ پوائنٹر بلک ٹھیک ہے یہ تمام سامان آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوپی کا جو اوپر کا حصہ ہے اس پر آپ نے کیا کیا فیل کرنا ہے سب سے پہلے اپنا نام پورا لکھئے گا ریجسٹریشن نمبر جو اسکول سے آپ کو ملے گا کلاس آپ کی حشتوم ہے سیکشن آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ اسکول آئیں گے اور یہ گردو قوائد اور انشاء کی کوپی ہے ٹھیک ہے اپنی متعلقہ شاہد کا نام یہاں آپ لکھیں گے دونوں کوپیز پر آپ پلاسٹک کور ضرور چڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ تمام آپ فیل کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں فیل کرنے کے بعد آپ اس پر پلاسٹک کور چڑھائیں گے اب دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کس طرح سے کام کرنا ہے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پیرست ہوتی ہے ہماری یہ کوپی جو ہے وہ دو اسکل پر مشتمل ہے انشاء اور قوائد تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ قوائد کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے قوائد کی ہڈنگ آپ نے دی اور ہم نے ابھی تک اس میں قوائد کا حمد کا اور احترام انسانیت سبق کا کام کیا ہے یہاں آپ نمبر شمار لکھیں گے یہاں آپ جس تاریخ کو کام کر رہے ہیں وہ تاریخ یہاں پر درج کریں گے پھر آپ سبق کا نام یا نظم کا نام لکھیں گے جس کا آپ کام کر رہے ہیں اور یہ سبق اس صفے سے اس صفے تک آپ نے کام کیا وہ یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بنایا اب پھر ہم نے ایک صفے پر چھوڑ کر ہسسائنشا بنائیا حصہ انشاء میں جو آپ کام کرتے جائیں گے اسی طرح تاریخ نمبر شمار موضوع کے مضمون لکھا ہے یا خط لکھا ہے یا رسمی ہے یا غیر رسمی ہے جو بھی آپ یہاں پر کام کریں گے اندر وہ یہاں ترج کریں گے اور پھر صفحہ نمبر کی یہاں سے یہاں تک آپ نے کام کیا ٹھیک ہے طالبات اب دیکھتے ہیں ہم نے حمد کا ٹائٹل پیج بنایا سر ورق بنایا اس کے بعد ہم نے کام شروع کیا حمد کا خواہد کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کافی اور ردیف کی تاریخ لکھی ٹھیک ہے دیکھئے ہیڈنگ بلو سے مارکر سے ہیڈنگ ڈالی گئے اور یہاں پر کافی کی تاریخ مثالوں کے ساتھ اور پھر ردیف کی تاریخ مثالوں کے ساتھ یہاں لکھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں ہم نے تاریخ اس لئے نہیں لکھی کیونکہ آپ لوگ جو تاریخ کو کام کریں گے انگریزی اور اسلامی دونوں تاریخ آپ ترج کریں گے یہاں پیج نمبر صفحہ نمبر لکھا ہے ٹھیک ہے کافی اور ردیف کی تاریخ کرنے کے بعد ہم نے سوال نمبر ساتھ کیا حمد میں شامل ردیف کی نشان نہیں کیجئے تو ہمارے پاس حمد میں شامل دو ردیف تھیں تیرہ اور آدھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے مشک میں صرف اتنا ہی تھا قواہد کے حوالے سے اس کے بعد ہم نے واحد جمع اور القادمتزاد مطرادفات اس طرح سے جو آپ کا بورٹ پر بھی عطایا گئے تھے اس طرح سے کافی میں کیے ٹھیک ہے تو یہ قواہد کا کام حمد کا انکمل ہوا یہاں پر اب آتے ہیں احترام انسانیت پر سبق پر سبق کی ہم نے دیکھیں سر برک بنایا ہیڈنگ دی بلیک سے اس کے بعد ہم نے اگلے پیج سے کام شروع کیا یہاں پر بھی اپ ڈیٹ وہ لکھیں گے تاریخ بود لکھیں گے جو آپ جس پر تاریخ سے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے پیج نمبر ڈالا ہے ٹھیک ہے تو دوسرے ساری تاریخ کی مسالیں دیں فیل کی اقسام یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے ووٹ پر کیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ووٹ پر کیا یہ پورے فیل کی اقسام لکھیں الگ الگ ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس اقسام کو زیادہ نمائع کیا جو کہ ہمارے آج کا سبق تھا جو ہمارا آج کا سبق تھا وہ تھا ماضی کے بارے میں ماضی کی اقسام کے بارے میں ہم نے جاننا تھا ٹھیک ہے یہ سب میں آپ کو سمجھا چکی ہوں پھر یہاں پر فیل ماضی جو ہم نے آج کا سبق تھا اس کی ہیڈنگ دی اور پھر یہاں ماضی کی اقسام لکھی نمبر ڈال کر پھر ان اقسام کی تعریفات کی مثالوں کے ساتھ دیکھئی آپ نظر آرہا ہے تو اسی طرح آپ نے بھی کہنا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے سوال نمبر چار مشک کا یہاں پر لکھا اس طرح سے آپ کو الفاظ اور جملوں کے کولم بنانا ہے اور یہاں پر آپ جملے بنا دے جائیں گے ٹھیک ہے تمام الفاظ کے معنی آپ کو بتایا جا چکے ہیں پھر اسی سبق سے نکالے ہیں ہم نے واہی جمع الفاظ متعزاد اور مترادی پر یہ ہم نے اس لکھا تو یہاں تک ہمارا حمد اور ایک سبق جو ہے قوائد کے حوالے سے مکمل ہوا ٹھیک ہے آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے آپ آتے ہیں نصر پر پھردو نصر جو ہے وہ اسی طرح سے آپ نے اوپر کا بھی نام ریجسٹریشن نمبر جماعت اور مذہون مذہون میں آپ کیا کر رہے ہیں نصر کر رہے ہیں تو نصر اور اپنی متعلقہ شاہ کا نام کوپی پہ پلاسٹک کور ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں فیرس پر فیرس میں ہم نے حمد کا کام پہلے کیا مشکی کام دیکھیں یہاں پر درج ڈیٹ آپ ادھ لکھیں گے کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ تاریخ آپ کو پتا ہوگی اس کے بعد یہاں پر کس پیس سے کس سفے سے کس سفے تک اسی طرح اعترام انسانیت کا کام مشکی کام کیا اس سفے سے اس سفے تک ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں آگے بھی کام کو یہ صرف نصر کی کاپی ہوتی ہے اس میں کوئی اور کام نہیں ہوتا اس میں دیکھیں ہم نے سرے ورک بنائیا حمد کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے الفاظ بانی کا کام کیا صفہ نمبر لکھا تاریخ ہم دونوں وہ ڈالیں گے لکھیں گے چونکہ ہمارا کام ہو رہا ہے یہ بلیک سے لکھا الفاظ فرمانی بلو سے لکھے سب آپ روڈ بوڈ پر کروایا گیا ہے سوالات کے جوابات آجاتا ہے بلیک سے لکھے ہیڈنگ بلو سے مارکر سے اور پھر بلو پین سے ہم نے اس کا جواب لکھا اسی طرح دوسرا سوال اسی طرح تیسرا سوال اسی طرح سوال نمبر پانچ سوال نمبر چار ہم نے کہا کیا تھا قواہت کی قابل دیکھیں یہ میچ کرنا ہے جو ایک میسرہ آگے پیچھے لکھے ہوئے شیر آگے پیچھے لکھے ہوئے ایک کمیسرہ دوسرے سے کہاں میچ کر رہا اس کو میچ کر کے پڑھ کے اچھی طرح سے اس کو میچ اسے پیچھے پھر آتے ہیں ہم دوسرے سبق پر اپنے اعترام انسانیت پر اعترام انسانیت کی ہم نے ہیڈنگ دی اس کو بڑا بڑا لکھا خوبصورت لکھا اور پھر اس کے بعد ہم نے الفاظ معنی کیے یہاں پر صفحہ نمبر لکھا تاریخ آپ لکھیں گے جس تاریخ پر کہاں کر رہے ہیں بلیک سے آپ نے الفاظ لکھیں معنی بلو سے لکھیں یہ آپ کو سب بھوٹ پر کروایا جا چکا کام پھر سوالہ جوابات کی ہیڈنگ دی بلیک سے ہم نے سوال لکھے بلو سے مارکر سے ہیڈنگ دی اور بلو انگ پین سے ہم نے جواب لکھا ایک دو یہ تیسرا یہ چوہتا ٹھیک ہے دیکھنے آپ کو اچھی طریقے سے یہ پانچوا اور پھر سوال نمبر دو ٹک کا نشان یعنی درست جواب پر درست کا نشان لگائے تو ہم نے سب بلو سے لکھا اور ٹک سے لگائے بلیک سے تاکہ نظر آئے یہ اسی طرح کام کیا ہم نے سوال نمبر تین میں جو ہے وہ ترح کی فیمانی لکھنے تھے تو یہ ہم نے لکھے اور آخر جو اس کو فیل کیا وہ بلیک سے کیا جی طالبات تو آپ نے دیکھ لیا کہ کام کس طرح حضر کرنا ہے کیا طریقے کار ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ اچھی طرح سے بات سامن میں آگئی ہوگی اور آپ کام اسی طرح سے اپنا کریں گے خوبصورت رائعہ لکھائی کے ساتھ آئندہ کلاس تک کے لئے اللہ حافظ